اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے جس میں انسانیت کی ایک جلک ضرور ہوگی جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بڑیہ کی دستان ہے تو آج کی سیوڈیو میں ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عجیب اور انصاب کا واقعہ بیان کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ابن رعیت کے حالات کا متعلعہ فرمان گشت لگا رہے تھے کہ ایک بڑیہ عورت کو اپنی خیمہ میں بیٹے دیکھا اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا اے ضعیفہ عمر کے متعلق تمہارا کیا حیال ہے وہ بولی خدا عمر کا بلا نہ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے یہ تم نے بدعا کیوں کی عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے وہ بولی عمر نے آج تک مجھ غریب بڑیا کی خبر نہیں لے اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمہ میں امداد کی مستحق ایک ضعیفہ رہتی ہے وہ بولی سبحان اللہ ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہوا اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب سے نواقف ہو تعجب کی بات ہے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اپنے آپ کا مخاطف فرما کر بولے اے عمر تجھ سے تو یہ بڑیا ہی دانا نکلی پھر آپ نے اس بڑیا سے فرمایا اے اللہ کی بندی یہ تکلیف جو تم عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھوں کتنے دموں پر بیچ ہوگی میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ لغزش تم سے قیمت خرید لو اور عمر کو بچا لو بڑیا بولی بھئی مجھ سے مزاق کیوں کرتے ہوں فرمایا نہیں میں مزاق ہرگز نہیں کرتا سچ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دویں جو مانگو گی اس کی قیمت دے دوں گا بڑیا بولی تو پچیس دینار دے اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین بڑیا نے جب امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئے اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولیں ععظب ہو گیا یہ تو خود ہی امیر المؤمنین نعمر ہے اور میں نے انہیں موہ پر کیا ہی کچھ کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑیا کی پریشانی دیکھے تو فرمایا ضعیفہ گبر احمد خدا رحم فرمائے تم پر تم بالکل سچی ہو پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی کہ یہ تحریر اس عمر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کا پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی پچیس دینار پر خرید لی اب یہ بڑیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لغزش سے بری ہے اس بیعہ پر علی ابن ابی طالب اور ابن مسعود گواہ ہے یہ تحریر لکھ کر بڑیا کو پچیس دینار دے دیا اور اس قطع تحریر کو خضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساہزادے کو دے دیا اور فرمایا جب میں مروں تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا یہ واقعہ حیات الحیوان میں صفہ نمبر 43 اور جلد نمبر ایک میں درج ہے میرے محترم ساتھی اور اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو قطع جنتی ہے ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی پکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ ظاہر ہو تو ہم کیا جواب دیں گے اور آج کل دنیا کے سربراہوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رعائے کا کہا تک خیال رکھتے ہیں